موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایشن ٹریڈ ٹی وی پروگرام سچ تو یہ ہے کے ساتھ آمنہ سلمان حاضر ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس پروگرام میں ہم دور حاضر کے ان پہلوں پر نظر ثانی کریں گے جن پر عام طور پر روشنی کم ڈالی جاتی ہے اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے ہماری بہادر خواتین کے بارے میں ان خواتین کے بارے میں جنہوں نے کوہ پہمائی میں پاکستان کا نام روشن کیا بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے نہ صرف نام روشن کیا بلکہ سیاحت کو بھی فروغ دیا تو یہ غلط نہیں ہوگا ہار ہی میں ہماری خواتین بلند چوٹیاں دنیا کی بلند چوٹیاں سر کرنے میں مصروف ہیں جن میں سر پہرست ہیں نائلہ کیانی سمینہ بیک اور بہت سی ایسی خواتین کچھ بہت خطرناک پاس کمپلیٹ کر رہی ہیں ان کو سر کر کے آ رہی ہیں جن میں سر پہرست نیپرا محمود، پارس علی، سادیا مقبول، رابیہ مقبول انہی خواتین میں سے ہمارے پاس موجود ہیں آج پارس پارس علی کا شمار ان خواتین میں سے ہوتا ہے جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ سن پہ نازک اثر میں اسنی بھی نازک نہیں ہے بلکہ اندرونی طور پر سن پہ آہن ہے تو آج ہم جانیں گے پارس علی کی محنت کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے گھر، بچوں اور اپنے شوق کو کیسے مینٹین کیا السلام علیکم پارس، کیسے ہیں آپ؟ والیکم السلام، بلکل ٹھیک اللہ کا شکر بہت شکریہ پارس، آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا آپ مجھے معلوم ہے بلکل کہ آج آپ بہت مصروف تھی لیکن پھر بھی آپ نے کوشش کر کے ہمارے پروگرام کے لئے وقت نکالا اس کے لئے بہت شکریہ نہیں نہیں آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور یہ موقع دیا تینک یو جی پارس، تو مجھے کچھ بتائیے اپنے بارے میں کہ آپ کو یہ شوق کب ہوا، کیسے ہوا، کوئی مشکلات آئیں بھیج میں یا بہت سمودلی سب کچھ ہو گیا نہیں اتنا سمودلی تو نہیں ہوتا ہماری سوسائٹی میں لیڈیز کے لئے ویسے ہی کافی سٹرگلز ہوتی ہیں شادی کے بعد مطلب گھر میں ایڈجیسٹ کرنا اور پھر بچوں کے بعد اس طرح کے کسی شوق کو فالو کرنا یہ بہت ہی انیوزول سی چیز تھی جب مجھے شوق ہوا تھا اس وقت تو ڈیفکلٹیز فیڈ نہیں تھی لیکن ہزبن کا ساتھ تھا تو ان کے ساتھ ساتھ ہی ٹریول کیا تو اس لئے وہ اتنا مشکل نہیں رہا لیکن پھر بھی آپ کو بچوں کو چھوڑنا اور گھر کو ساتھ ساتھ منیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو مجھے کوئی دس سال ہو گئے جب سے میں نے پراپر ٹریولنگ سٹارٹ کی ہے اور پہلے میں نے خود ٹریول کیا سب جگہوں کو دیکھا خود پرسنلی وزٹ کیا اور گھوما اس کے بعد جب مجھے لگا کہ اب میرے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے تب میں نے یہ کام شروع کیا کہ میں لیڈیز کے ٹریول میں نے سٹارٹ کیا مطلب آپ کے گروپ میں نارملی جو میں نے دیکھا ہے کہ خواتین زیادہ ہوتی ہیں خواتین کا ہی آپ لے کر جاتی ہیں جی بالکل میرا اسپیشلیٹی ہی ہمارے گروپ کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اونلی لیڈیز ہوتا ہے تو اس میں ہر ایج کی اور ہر شعبے سے تعلق ہونے والی لیڈیز ہوتی ہیں جیسے کہ سٹوڈنٹس بھی ہوتی ہیں اور ہاؤس وائٹس بھی ہوتی ہیں ورکنگ اومن بھی ہوتی ہیں تو اسپیشلیٹی یہی ہے کہ مطلب اس چیز کو مینٹین کیا جائے کہ ایک ایسا محول بنایا جائے جس میں خواتین سیف محسوس کریں صحیح بلکل تو ابھی اس سال آپ نے جون دو ہزار اکیس میں آپ نے احمد کی اور خواتین کا گروپ لے گئی آپ کے ٹو بیس کیم اس کے بارے میں بتائیے کیسا تجربہ رہا آپ تھا بہت ہی ڈیفرنٹ تجربہ تھا کیونکہ ایک اتنا لمبا ٹریک جو کہ بارہ سے تیرہ دن پر مشتمل ہو اور اس میں آپ بلکل ایسی جگہوں پر ہو جہاں پر آپ کو فیسلیٹیز نہیں ملتی اور اس میں ہمارے ساتھ ہر ایج کی لیڈیز تھیں اور کچھ ایسی بھی تھیں جو نیو کمرز تھیں جنہوں نے پہلے ٹریکنگ نہیں کی تو ایک بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا اور بہت انجوائی بھی کیا انہوں نے کیونکہ ہم لوگ نارمل روٹین میں جہاں گھومتے پھرتے ہیں اور جو جگہیں دیکھتے ہیں ان میں اور ٹریکس میں دنین اسمان کا فرق ہوتا ہے آپ نیچور سے بہت کلوز فیل کرتے ہیں جب آپ ٹریکنگ پر جاتے ہیں تو تو ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا اور مطلب بارہ سے تیرہ دن آپ بلکل ایک ویلڈرنیس میں ہوتے ہیں تو ضرور کرنے چاہیے سکتے ہیں بلکل دنیا سے کر جاتے ہیں کچھ پرابلمز آئیں بھی اگر میں اس پوائنٹ آفیو سے پوچھوں کہ فیمیلز کے لیے سیف تھا کوئی پرابلم تو نہیں سپورٹ آپ کو کی لوگوں نے وہاں پہ صحیح رہا تھوڑا سے اس بارے میں بتائیے گا نہیں ہمیں کہیں پر بھی کوئی بھی اس میں پرابلم فیس نہیں کرنا پڑا ہمیں بہت زیادہ رسپیٹ دی گئی وہاں پہ وہاں کے لوکلز وہاں کے پوٹرز گائیڈز جو بھی تھے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا انہوں نے بلکہ اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتے تھے کہ آپ لیڈیز آئیں ہیں اور آپ لوگ مطلب اتنی عمد کر کے اتنے دور دور سے شہروں سے آئیں تو سیفٹی وائز تو ہمیں کہیں بھی کوئی ایسی چیز فیل نہیں ہوئی باقی کچھ لیڈیز کو کنسان ہوتا تھا کہ واشروم نہیں ہے یا اس طرح کی چیزیں تو وہ بھی انہوں نے ہمیں پروپر جو ہے وہ ٹینٹ واشرومز پروائیڈ کی ہے تو ادھر اس جگہ پہ تو آپ کو مطلب کافی زیادہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں لوگ کیونکہ وہ تھوڑے کمرشل ٹریکس ہیں وہاں پر کافی لوگ جاتے ہیں لیکن ہمارا جو لیڈیز کا گروپ تھا یہ ذرا سا ڈیفرنٹ چیز تھی کیونکہ اس طرح کے گروپ نہیں جاتے وہاں صحیح تو کچھ میرے سننے میں آیا تھا کہ کچھ فیمیلز جو ہیں وہ شاید آگے مطلب ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں اس سائٹ پہ مطلب آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ مطلب آپ کو ریگولر جو کوئی آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے یا آپ کو کچھ کرنا کچھ جم شم جانا چاہیے کس طرح آپ سجیسٹ کرتی ہیں کہ آپ کی ہیلتھ وائز آپ کیا کہیں گی ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں اور اس میں دونوں ہیلتھ آ جاتی ہیں مینٹل بھی اور فیزیکلی بھی تو کچھ تو لوگوں کو تھوڑا سا مینٹلی ایفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ اتنی ہیوز ماؤنٹنز دیکھ کے اور اتنی وہ کیونکہ وہ بہت پر حیبت مناظر ہوتے ہیں تو آپ وہ کچھ ڈر اور خوف سا محسوس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ پہ ایفیکٹ ہوتا ہے اور کچھ تو فیزیکلی بھی آپ کو میڈیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ جب ہم لوگ انہیں ہائٹ گینگ کرنا شروع کی تو آبیسلی کافی لوگ لاہور اسلام آباد کراچی سے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ تو بہت کوئی سی لیول سے آ رہے ہیں تو ایکلمٹائز پر نہیں ہوئے ہوتے تو اس وجہ سے ان لوگوں کو کچھ فیلنگ ہوئی بریدنگ میں ان کو تکلیف ہو رہی تھی اور کسی کو وومیٹنگز ہو رہی تھی کسی کو تھوڑا ٹیمپریچر ہو گیا تو پھر ہم نے اس چیز کو ٹھیک نہیں سمجھا کہ ہم ان کو آگے پروسیڈ کروائیں کیونکہ یہ ایک بہت ڈینجرس سیٹویشن بن سکتی ہے اور لوگ شاید نہیں سمجھتے کیونکہ لوگوں نے پیسہ لگایا ہوتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے پیسے لگا کے آئے اتنی افرٹ اتنی محنت کر کے آئے تو ہم جائیں بٹ اس چیز کو سیریسلی لینا چاہئے کیونکہ یہ کافی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے آپ کی زندگی کے لیے اور ایسی جگہ ہے جہاں پر فیسیلیٹیز اتنی نہیں ہیں آپ اگر دو دن ٹریول کر کے جا رہے ہیں آپ کو دو دن ٹریول کر کے واپس بھی آنا ہوتا ہے تو اس لیے پھر ہم نے ان کو وہاں سے واپس دھیجا بہت دکھ تو تھا اور ہمیں بھی بہت دکھ تھا کہ ہماری ٹیم ٹوٹ گئی باقی لوگوں نے آگے کنٹینیو کیا اور انہوں نے واپس آپسی کا سفر کیا اچھا آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ جیسے آج سے آپ نے کہا ابھی کہا کہ میں نے دستہ پہلے سٹارٹ کیا تھا یہ سارا پہلے میں پاکستان سارا گھومی آپ کو کچھ چینج فیل ہوتی ہے جو ہمارے مین پوائنٹس ہیں جو کہ جہاں پہ اب لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں پہلے وہاں پہ جانا آسان نہیں ہوتا تھا تو is it good یہ ہماری سیاحت کے لیے اچھا ہے یہ آپ مجھے بتائیے وہاں پہ فیسیلیٹیز ہیں اب موجود ہیں وہاں پہ اصل میں ہماری جو حکومت کی طرف سے اس کے کام ہو رہا ہے وہ بہت پارشل ہو رہا ہے مطلب کہ آپ فلائٹ سٹارٹ کر کے کہہ دیں کہ ہم ٹوریزم کو سپورٹ کر رہے ہیں جبکہ آگے ہوتیلز نہیں ہیں آپ روڈ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹوریزم کو سپورٹ کر رہے ہیں جبکہ آگے آپ نے پرپر ویسٹ منیجمنٹ کا پرپر انسام نہیں کیا ہوا تو جب اس طریقے سے آپ پوری چیزوں کو فوکس کے کام نہیں کریں گے تو بہتری نہیں آئے گی اب ہم لوگ ہمیشہ کمپین کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ٹوریسٹ سپورٹس ہیں وہاں پر بہت کچھ رہا ہو گیا ہے لوگ زیادہ آ رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے کہ لوگ زیادہ جا رہے ہیں تو ہم اس کو روک دیں گے تو ٹوریزم بند ہو جائے گا بٹ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم لوگ کو ایجوگیٹ کریں اور وہاں پر پروپر ویسٹ منیجمنٹ کا انتظام کریں اور جس طریقے سے فلائٹس ہورا سٹارٹ ہوئیں تو سب نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا لیکن ایک ٹائم پہ اس کردو میں یہ حالات تھے کہ وہاں پر روڈز پہ گاڑیوں میں لوگ سوتے تھے کیونکہ وہاں پہ رومز نہیں تھے تو اس طریقے سے اگر ہمارا کام کریں گے تو مس منیجمنٹ ہوگی اور اسی لیے ٹوریزم کو کچھ زیادہ بہتری نہیں ہو رہی کیونکہ سارا بہنگم سا سسٹم چل رہا ہے مطلب آپ کہنا چاہ رہی ہیں بہت لیمٹیڈ ہوتل ہیں اور جب کوویڈ کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹورز بند ہو گیا تو سب نے یہاں کا رخ کیا تو اس کردو میں اتنی اپورچنٹیز نہیں تھی تو اس وجہ سے پھر وہاں پر بہت مشکلات ہو گئیں لوگ ریٹس بڑھا دیتے ہیں ہوتلز کے اور اس طریقے سے سیچویشن ہو جاتی ہے تو پہلے آپ وہاں پر فیسیلیٹیز پروائیڈ کریں اس کے بعد آپ لوگوں کو وہ رستہ دکھائیں کہ اب آپ لوگ یہاں جائیں جو اچھا مجھے آپ اب یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ سے اتنا اچھا لکھتی ہیں آپ کی کتاب کب آ رہی ہے کوئی ٹریولا کوئی سفر نامہ کب آپ لکھ رہی ہے ہمارے ناظرین جانا چاہتے ہیں یہ انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا اس کے لیے مجھے ابھی اصل میں مجھے جیسے ہی میں ٹور کر کے واپس آتی ہوں تو مجھے گھر میں بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے فاملی بھی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ جب واپس آتی ہوں تو پھر لوگ پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ دوسرا ٹور کب ہوگا تو وہ ابھی اتنا ٹائم وہ نکل نہیں پا رہا ہے میرے پاس انشاءاللہ میرے پاس کانٹینٹ وغیرہ سب وہ میں لکھتی رہتی ہوں روہ فارم میں تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ جلدی پپلش ہو صحیح حکومت جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ابھی جو ہے بلکل کچھ کوشش اپنے طور پر تو کر رہی ہے آپ لوگ ابھی بہت زیادہ ہاتھ ہے کیونکہ آپ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں آپ فیمیلز کو لے کر جاتے ہیں مجھے یہ بتائیے فیمیلز کو پرمیشن مل جاتی ہے آسانی سے یا تھوڑی سی سٹرگل انہیں کرنی پڑتی ہے کیونکہ اب ہماری سوسائٹی میں یہ ہے ایک منٹیلٹی ہے کہ جی لڑکیوں نے نہیں جانا ٹھیک ہے نا تو اس چیز کو آپ کیسے کلیر کرتی ہیں ایک بار بتائیے گا یہ ہمارے ناظرین ضرور جاننا چاہیں گے پہلے ہمارے زمانے میں جب ہم نے ٹرائیول سٹارٹ کیا تھا تب یہ چیز بہت مایوب سمجھی جاتی تھی کہ آپ ٹو آرز پہ جا رہے ہیں گھر سے دور جا رہے ہیں اور اکیلے جا رہے ہیں بٹ اب آہستہ آہستہ اس چیز کو نورملائز کیا گیا ہے ہم نے بھی کیا ہے اس میں ہم نے ہیلٹ کی ہے اور بھی گروپس ہیں جو لیڈیز کس طرح ٹرپس لے کے جا رہے ہیں کہ اس میں کوئی مایوب بات نہیں ہے اگر آپ جا رہے ہیں اگر آپ مطلب اپنے اولاد کو اپنی بیٹیوں کو اتنا پاور اتنی سپورٹ نہیں دیں گے تو وہ کبھی بھی کچھ نہیں سیکھ سکتے ایک لڑکی کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے اون پے گھر سے نکلے اور تھوڑا خود دنیا کو دیکھ لے تاکہ اس کا تھوڑا ویژن کھلے آپ ایک لڑکی کو گھر میں بٹھا کے نہیں کہہ سکتے کہ وہ سب کچھ سیکھ جائے تو بہت ساری حمت بہت ساری جو ہے سپورٹ بہت ساری چیزوں کو فیس کرنے کی جو پاور ہوتی ہے وہ میں نے بھی خود ٹرابلنگ میں بہت کچھ سیکھا ہے تو اب یہ ہوتا ہے کہ جو فیمیل اونی گروپ سے ہوتے ہیں اس میں تھوڑا آسانی سے پرمیشن مل جاتی ہے مجھے کوئی اکسر لڑکی یہ بھی کہتی ہے کہ ہماری امی سے بات کر لیں یا ہمیں پرمیشن دلا دیں تو میں وہ بھی کر لیتی ہوں کیونکہ وہ مجھ سے بات کر کے اگر ان کو تسلیح ہو جاتی اور اپنی بیٹی کو اجازت دے دیتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلو تھوڑا بہت چینج آ رہا ہے صحیح صحیح اچھا تو مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت جو ہے صفائی جو ان جگہوں کی جو صفائی ہے اس کے بارے مجھے آپ اپنا مشورہ دیجئے آپ پر کیا خیال ہے کہ کتنا کیا اقدام کرنے چاہیے وہاں پر صفائی رکھنے کے لیے پراپر ویسٹ مینجمنٹ کے لیے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں وہاں پر دیکھیں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں اگر آپ لوگ باہر سے وہ چیزیں وہاں پر نہیں امپلیمنٹ کر سکتے باہر کے لوگوں کو وہاں پر نہیں بے سکتے تو آپ وہاں لوکلی لوگوں کو یہ ریسپونسبرٹیز دے سکتے ہیں یہ جوپس کر سکتے ہیں کہ آپ نے ڈیفرنٹ جگہوں پر ہر دو کلومیٹرز کے بعد ویسٹ بین بنائے ہوئے ہوں ان کو پراپرلی ہر دوسرے دن پر آپ لوگ خالی کر رہے ہوں وہاں سے گاڑیوں آن ٹرانسپورٹ تو چل رہی ہے آپ وہاں پر ٹرکس چلوائیں اور وہاں سے کچھرا لے کے آئے ہیں پراپرلی اس کو جو ہے ڈی کمپوز کیا جائے لیکن یہاں پر ہمارا ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ ہر ہوتل والا ہر جو ہے ڈھابے والا ہر ٹورس جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ پانی میں چیز ڈال دی جائے گی تو وہ ڈی کمپوز ہو جائے گی حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ پڑے ہوتیل بھی کہ آپ ہوتیل کے بیک سائیڈ پہ پانی میں سب کچھ ڈال دیتے ہیں اس سے پانی پلیور ہو رہا ہے اور وہی پانی دیکھیں آپ پورے پاکستان کو پروز کر کے کراچی تکاتے ہیں تو آپ اس پانی کو خراب کر رہے ہیں جس سے پورا ملک چل کر اور مطلب یہ کوئی حل نہیں ہے حکومت بھی اس چیز پہ دھیانی دے رہی ہے جھیلوں کا حال دیکھ لیں آپ جھیلوں میں کچھرے پھینکے ہوئے اور جو بھی خوبصورت جگہ ہیں ان کا یہ حال کیا ہوا ہے ہمارے سامنے ٹورسٹوں ہم نے دیکھا ہے خراب کر رہے ہیں اس سے کروڑوں لوگ وہ آبادی وہ سارا وہ پانی پیتے ہیں تو پانی میں پھینکنا حل نہیں ہے وہاں پر آپ پروپر جو ہے وہ سسٹم بنائیں جس سے کچھرا سارا ڈیکمپوز ہو یہ حکومت نہیں کر رہی ہے صحیح صحیح اور جو ہے مزید آپ کا نیکس یر کا کیا پلان ہے انشاءاللہ میرا ایک تو کوئی بڑا ٹریک ہوگا بٹ جو گروپ ٹورز ہیں ان کے بھی کچھ پلان ہیں ابھی پروسس چل رہا ہے اچھا مطلب انشاءاللہ کوئی اچھا بڑا ٹریک کرنے والی ہیں جی جی انشاءاللہ میرا پلان ہے تھوڑا سے مجھے ایسے مدر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جب آپ ٹریک پر جاتی بچوں کو جو ہیں ان کو کیسے پیچھے مطلب کیسے سارا مینٹین ہوتا ہے تھوڑا سے یہ بھی بتائیے گا اس میں بہت زیادہ ایفرٹ ہوتی ہے میں جب ہزمن کی سپورٹ ضروری ہوتی ہے بہت ضروری ہوتی ہزمن کی سپورٹ کے بغیر آپ چلی نہیں سکتے کیونکہ میں جب جاتی نہ ہو کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو مشکل ہو اور وہ مجھ پر پابندی لگا دے کہ بھائی نہیں ہمارا گھر تو میلیج نہیں ہو مضبوط بنتے ہیں خود پہ کنٹرول کرنا سیکھ تو پھر وہ میمری زیاددار بن جاتی ساری زندگی کے لیے مجھے یہ چیز بہت جو ہے بہت زیادہ جاننے کا کہ فیزیکل جو ہیلتھ ہے فیزیکل فٹنس ان جگہوں پہ جانے کے لیے کتنی ضروری ہے آپ کیسے فیزیکل فٹنس تو مین چیز ہے اس کو ہم اگنور کر ہی نہیں سکتے فیزیکل فٹنس تو بہت ضروری ہے اصل میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے گھر کے کاموں میں دردار بیزی ہو کے اگر آپ کہیں جائیں گے اور آپ وہاں پر تھک رہے ہیں بغیر کسی مشکل کے چل پھر رہے ہوں انجوائ کر رہے ہوں تصمیر رہے ہوں تو اس کے لیے ووک بہت ضروری ہے ووک سے مطلب ٹریک کیونکہ ٹریکنگ میں ہے ہی ووک آپ کو ووک کرنی ہوتی ہے حالانکہ وہ ووک اس کے برابر نہیں ہے جو آپ ٹریک ہوتی ہے بہت آپ پہاڑوں پہ ہوتی ہے تو یوگا اور بریتنگ کی ایکسرسائزز اور جو چڑھنا اور ترنے کی ایکسرسائزز یہ آپ کی سانس کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں آپ کم ایکسیجن جگہ پر بھی بریتنگ کو کافی کنٹرول کر سکتے ڈائیٹ کا آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں فیمیل کو اگر انہوں نے ٹریکنگ کرنی ہے تو اس کے لئے ڈائیٹ کون سی لینی چاہیے کس پر زیادہ انٹیک ان کی ہردی ڈائیٹ کون سی ہوتی ہے نورمل ڈائیٹ تو مطلب آپ پروٹین اچھے طریقے سے لیں اور دودھ وغیرہ اپنی نوزیہ ہو رہا ہے کھانا اچھا نہیں لگ رہا بٹ میں سب کو امماؤ کی طرح ڈانڈ کے کھلا رہی ہوتی ہوں کہ کھانا تو آپ نے کھانا ہے بلکل دوا سمجھ کے کھانا ہے اس کو آپ سکت نہیں کر سکتے تو جو بھی اچھا لگ رہا ہے بے شکریہ آپ کچھ میں آئیں ہمیں وقت دیا ہمارے شو کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گی آخر میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں آپ اور اسی طریقے سے میری مجھے امید ہے کہ آپ آگے خواتین اور لوگوں کو لے کے آئیں گی سامنے اور بہت اچھا کام کریں چلیں پارس بہت شکریہ جائیں شکریہ 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 یہ تھا ہمارا آج شو پارس علی کے ساتھ اگلے بودھ کو آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ رات نو بجے دیکھتے رہیے ایشین ٹرید ٹی وی پروگرام سچ تو یہ ہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا